مریضہ پرسطم پربگرام کی نگری یودیا میں رام نومی کی تیاری یودیا استر پر چل رہا ہے اس بار کی رام نومی بہت خاص اور اعتحاسی ہوگی کیونکہ پانسو ورس کے لمبے سنگھرز کے بعد پربگرام اپنے بھب محل میں ویراجمان ہوئے ہیں اور ویراجمان ہونے کے بعد پہلی بار رام نومی بھب مندر میں اعتحاسی ہوگی جس کو لے کر رام نومی ٹرش نے تیاری شروع کر دی ہے ہر ورس چیتر ماہ کے سکل پچھ کی نومی تیتھی کو رام نومی منائی جاتی ہے اس سال یہاں تیتھی سترہ اپریل کو ہے اور دھارویگ مانتہ کے مطابق اس دن بھاگوان سری رام کا جنم ہوا تھا ایسے اس تیتی میں اگر آپ بھی رام نومی پربگرام کا درسن کرنے ایودیا آنے کی سوچ رہے ہیں تو یہاں خبر آپ کے لئے سب سے مہت پونڈ ہے دیر اصل ایودیاں میں پرانپتیشتھا کے بعد یا پہلا موقع ہوگا جب لاکھوں کی سنکھیا میں سریت دھالو آئیں گے رام بندی ٹرشٹ اور جلاپرساسن پچاس لاکھ سریت دھالو کے آنے کی امید لگا رہا ہے ایسی اس تیتی میں آپ رام نومی میں ایودیا آ رہے ہیں تو آپ کو آسانی سے پربگرام کا درسن پوجن ہو سکے اس کو لے کر رام بندی ٹرشٹ نے درسن عوضی کو بڑھا دیا ہے پہلے جہاں چودہ گھنٹے رام بھکت درسن کر رہے تھے تو وہیں اب رام نومی کے دوران رام بھکت 20 گھنٹے تک پربگرام کا درسن کر سکیں گے یعنی کہ 20 گھنٹے تک پربگرام کا دربار رام بھکتوں کے لئے کھولا رہے گا